میرے پاس دن کا کافی حصہ باقی تھا میں سریتہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اس کی بازیافت کے لیے میں نے اپنے نوادر چوبی ازدہے اور شپالی تک سے مدد لی وہ مجھے ساحل کے قریب ایک پتھر پر اداس بیٹھی ہوئی مل گئی اس کی آنکھیں روتے روتے خوشک اور ویرانسی ہو گئی تھی اور بال بے ترتیبی سے بدن پر بکھرے ہوئے تھے میرے آنے پر وہ چونکر دھوری ہو گئی میں نے اسے کچھ نہیں کہا خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانا چاہا مگر اس نے درشتی سے میرا ہاتھ چھٹک دیا پھر میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور جبرن اس کا سر اپنے سینے سے اٹھکا دیا اور وہ میرے سینے سے لگ کر سمندر بن گئی اس کی آنکھوں میں عشقباری کی جتنی بھی قوت تھی ساری اس نے صرف کر دی اتنا روئی ایسا روئی کہ میرا سینہ تر ہو گیا نا جانے کب سے وہ آنسو زبد کیے بیٹھی تھی میں نے اسے کھل کر رونے دیا اور اس نیم جان کو کمر پر لاد کر ساحل پر لیایا وہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مو دھویا اور اس کے بال سمورال کی مالا سے باندھیے بدنصیب لڑکی یہ کہتے ہوئے میری آواز گلو گیر ہو گئی آؤ پنجرے کی طرف چلیں سریتہ نے اپنی گردن میرے بازوں پر ڈھلکا دی اور میں اسے کھینجتا ہوا اپنے مکان تک واپس لانے میں کامیاب ہو گیا ہر طرف شورو گوگا تھا سردار کی عزت و توقیر میں اضافے کے لیے جانوروں کا خون بہایا جا رہا تھا انہی عبادت گزاروں میں سے ایک ایرانی دوشیزہ فیروزی بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں میں مسارت کے آنسو چلک پڑے سیدی جابر تم جا رہی ہو اس نے سرگوشی سے کہا ہاں فیروزی مگر واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں تم نہ آئے تو ہم اپنا گلہ گھونٹ لیں گے تم کب تک آ جاؤ گے فیروزی نے معصومیت سے پوچھا کچھ پتہ نہیں میں نے جواب دیا جب یہاں نئے سردار کے نام کا اعلان ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ میں واپس نہیں آوں گا میں اس تنہائی اور بیکاری سے اکتا جاؤں گی میں تمہیں سریطہ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں وہاں خادمائے تمہاری خدمت کریں گی اور تمہیں موتر پانیوں سے گسل دیں گی اور جب میں واپس آوں گا تو تمہارے شباب کا عالم عجیب ہوگا میں صرف تمہارے لیے ہوں فیروزی نے نظریں چھکا کر کہا فیروزی کے چہرے پر شرم چھا گئی وہ جھجکتے جھجکتے بولی آقا جابر مجھے تمہارا انتظار رہے گا میں فیروزی کے ہاتھوں کو بوسا دیتا اور ڈاکٹر جواد کے سر پر دھپ مارتا ہوا تمام نوادرات گلے میں ڈالے اور ایک شان سے اپنے مکان سے نکلا سامنے ایک حجوم جما تھا ہر آنکھ خداس تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان سے بچھر رہا ہوں یک کا یک حجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا یہ کہنی آزم تھا وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی انگلی میرے موں کی طرف بڑھائی میں نے موں کھولا اور اس کی انگلی چوسنے لگا میرے موں کا مزہ بدل گیا کہنی آزم کی انگلی میں زہر بھرا ہوا تھا دن بھر میرا جسم رنگا گیا تھا اور میرے نوادر عجیب شان سے گلے میں لٹکے ہوئے تھے سائل پر ایک کشتی کھڑی تھی ایسی کشتیوں کا مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا میں سریتہ اور سامنرال کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہوا اور پھر روزی کی نگاہوں میں جھانگتا ہوا کشتی میں بیٹھ گیا سامنرال نے کشتی کو دھکا دیا اور جلدی اسے لہروں نے اپنے دوش پر لے لیا دور تک مجھے مشالیں نظر آتی نہیں پھر مشالوں کا یہ جلوس میری نظروں سے اوجل ہو گیا اور میں تاریخ سمندر میں تنہا رہ گیا رات کے سیان دھیرے میں ایک چھوٹی کشتی سمندر کی لہروں پر اڑی جا رہی تھی اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاس لائف بورڈ بھی نہیں ہے کسی بھی وقت کوئی توفانی لہر اس کی کشتی اُلڑ سکتی ہے اور کسی بھی وقت وہ دو کامت مچھلیوں کے غزہ بن سکتا ہے کشتی میں ایک طرف گوشت کے ڈبے اور شراب کے گھڑے اور پھلوں کے ٹوکرے دھرے ہوئے ہیں کشتی ڈول رہی ہے اور ایک انجانی منزل کی طرف رواں ہے لیکن یہ سرار کا کھیل تھا مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا میں آرام سے کشتی میں لیٹ گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نادیدہ طاقتیں میری کشتی کی نگے بان ہیں یہ نادیدہ طاقتیں کون سی ہیں تاریخ بریازم میں اتنی مدت گزارنے کے بعد بھی میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر قادر نہیں تھا سرنگا کہتا تھا ان اصرار کی تہہ میں گھس جاؤ مگر تہبہ تہہ اندیکھی دنیاوں کا ایک تولانی سلسلہ تھا زندگی مختصر معلوم ہوتی تھی ہاں اگر جزیرہ مسار سے لوٹنے کے بعد اقابلہ کی جلوہ گاہ سے مشروب حیات مل گیا تو زندگی کی کمی کا شکوا نہیں رہے گا اور پھر شاید اس سیاہ کھانے کا صحیح حال معلوم ہو جائے جسے محضب دنیا کے سیاہ دریافت نہیں کر سکے اگر ہمیں یہ امید ہوتی کہ ہم کبھی اپنی دنیا میں واپس ہو سکیں گے تو اس سفر کی حیثیت ایک مہم کی ہوتی ایک دلچسپ مہم کی جب ہماری سرگزشت حقیقت پسند لوگوں کو سنائی جاتی تو وہ ہماری باتوں پر یقین نہ کر دے اور ہمارا حال اخباروں رسالوں میں شائع ہوتا کئی کافلے اس طرف روانہ ہوتے اور ان کا پتہ تک نہ چلتا مگر دنیا میں واپسی ایک خواب تھا اور اس لئے یہاں کی زندگی میں لطف نہیں آتا تھا یہاں سعوبتیں محسوس ہوتی تھی میں سوچتا تھا اگر کوئی بھولا بڑکا جہاز مل جائے تو میرا رد عمل کیا ہوگا کیا مجھے اس میں سوار ہو جانا چاہیے نہیں بلکل نہیں میں سرنگا سریتہ اور فلورا کو چھوڑ کر تنہا دنیا میں واپس نہیں جا سکتا کشتی بیٹ سمندر میں چل رہی تھی کنارے کا دور دور تک نشان نہیں تھا میں سوچتا اگر انگرومہ کے باغیوں نے دوبارہ مجھے اپنے جزیرے میں کھینچ لیا تو کیا ہوگا ایسا نہ وہ قابلہ کی عظیم سلطنت کا شہرازہ کبھی منتظر نہیں کر سکتے وہ مجھے لا محدود زمانوں کے لئے پتھر میں منتقل کر دیں گے کاش ایسا نہ ہو وہ قابلہ کی عظیم سلطنت کا شہرازہ کبھی نہیں بکھیر سکتے وہ مجھے لا محدود زمانوں کے لئے پتھر میں منتقل کر دیں گے پھر نامعلوم وہ کب جگہیں اس وقت تو سرنگا اور سریتہ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی کشتی سمندری لہروں پر دورتی رہی اور میں اپنے آپ کو امسار کے ماحول میں زم کر دینے پر آمادہ کرتا رہا جزیرہ امسار عورتوں کی حکومت کا ایک جزیرہ میری توجہ امسار کی طرف منتقل ہو گئی اور میں اپنے وہ تمام عملیات کرنے لگا جو اب تک میں نے سیکھے تھے تلسمی کشتی ایک طویل سفر کر کے خود ہی ایک سائل پر رک گئی یقیناً یہ جزیرہ امسار تھا میرا دل دھڑکنے لگا وہ سرزمین میرے سامنے تھی جس کا تذکرہ میں ایک مدت سے سن رہا تھا امسار کی زمین لہلہاتی زمین میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ خوشکی پر قدم رکھا سب سے پہلے تھنڈی اور صاف ہوا نے میرا خیر مقدم کیا میں نے ناریل توڑ کر تازہ پانی پیا اور انگڑائیاں لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا جزیرہ امسار کے سائل اور تاریخ بریعظم کے دوسرے جزیروں کے سائلوں میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوتا تھا ہاں یہاں کی ہوا تھنڈی تھی اور سینے کو فرحت پہنچاتی تھی مجھے گمان تھا کہ شاید میرے استقبال کے لئے کوئی آئے گا لیکن میں بھول گیا تھا کہ یہاں میری حیثیت ایک مہم جو کی تھی مجھے یہاں خود اپنے قدم جمانے تھے میں کسی ملکہ قابلہ کی طرف سے یہاں سفارتی کام کے لئے نہیں آیا تھا ناریل کے جنگل عبور کر کے میں کھلے میدان میں پہنچا تو میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے میری نگاہوں کے سامنے دھند کی ایک دیوار استادہ تھی مجھے حیرت ہوئی آسمان صاف تھا پھر وہ دھند کی چادر یقیناً یہ کوئی تلسمی نظام تھا میں اس کے دوسری چانب دیکھنے سے کاثر تھا میں قدم بڑھاتا ہوا دیوار کے قریب چلا گیا اس خیال سے کہ ممکن ہے کچھ آگے جا کر دیوار ختم ہو جائے میں نے اس تلسمی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا لیکن متواتر سفر کے باوجود میں کوئی راستہ تلاش کرنے میں یکسر ناکام رہا میں نے آخر دیوار عبور کرنے کا ارادہ کر لیا احتیاط شرط تھی میں نے ایک پتھر اٹھا کر دھند کی طرف پھینکا کیا کوئی یقین کرے گا پتھر دھند سے اس طرح ٹکرایا تھا جیسے وہ سنگلاکھ دیوار ہو ایک ہلکی سی آواز اوبری جس کی باز گشت دور تک پھیلتی چلی گئی میں نے دھند کے قریب جا کر گوھر کیا مجھے اپنی بسارت پر اعتماد ہے سفید بادل گویا ایک خال کے اندر اڑتے پھر رہے تھے امسار کی اس تلسمی فصل کا خیال کسی بڑے سائر کے ذہن میں آیا ہوگا اندر جانے کا اشتیاق وڑ گیا سنا تھا اندر دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں موجود ہیں پہلے ہی مرحلے پر اندازہ ہوا کہ امسار میں کڑی آزمائش ہوگی میں ان نظام میں ہائے تلسم کی بابت سوچتا رہا مان میں نے چوبی ازدہ گلے سے اتار کر زمین پر چھوڑ دیا ازدہ آہستہ آہستہ دھند ابور کر کے غائب ہو گیا میں نے سمورال کا تعلیم کیا ہوا ایک عمل پڑھا اور دھند کی دیوار پر شپالی مارتا ہوا آگے بڑھا میرے ایک ہاتھ میں جارہ کاکہ کی گھوپڑی تھی مجھے دھند کا یہ سیل ابور کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی وہ دیوار ایک دلدل بن گئی اور اس میں میرے پیر دھنستے گئے دھند کے پار جا کر مجھے مزید حیرانیوں سے دوچار ہونا پڑا وہاں دنیا کے خطرناک ترین راستے پیچ در پیچ پہاڑ گھاٹیاں اور ٹیلے موجود تھے ہر طرف انچے پہاڑی ستادہ تھے جن کی سر بفالک چوٹیاں دیکھ کر ہی کوئی نووارد حوصلہ کھو بیٹھے تاریخ بریازم کی حسین دوشیزاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جگہ بہت مناسب تھی سفید دھوک انچے درختوں اور بلند پہاڑوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ چہار اطراف پھیلا ہوا تھا چوبی ازدہ اٹھا کر میں نے گلے میں لٹکایا اور چوٹیوں پر چڑھنے لگا شوق تجسس میری رفتار تیز کر رہا تھا سورج کی روشنی ملگجی سی ہو گئی اور میرے پاؤں تھک گئے اب اور انچے پہاڑ آگئے تھے شام کی اندھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے میں نے آدھے دن کے سفر میں صرف چند چھوٹے پہاڑی سلسلے عبور کیے تھے تھک کر میں ایک جگہ دراز ہو گیا اور رات کو کچھ دیر آرام کر کے پھر پہاڑوں پر چڑھنے لگا کوپ ایمائی کی یہ عظیم و شان مہم دیکھنے والا کوئی نہیں تھا میں رات کی تاریکی میں راستہ ٹولتا ہوا چڑھ رہا تھا آبادی کا کوئی سراغ نظر نہیں آتا تھا مجھے ان دشوار گزار راستوں پر چلتے ہوئے تین دن سے زائد ہو گئے میرے پاؤں دکھنے لگے تھے لیکن پہاڑوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا ایک لمحے کو یہ خیال گزرا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں امسار کی بجائے کسی اور جزیرے پر پہنچ گیا ہوں انگرومہ کا تجربہ میرے شبے کی تقویت کے لیے کافی تھا سمندری سفر کے دوران میں میں نے مسلسل ہر بیکہ کی آنکھوں سے مدد حاصل کی تھی ان تمام وسوسوں کے باوجود میں آگے ہی بڑھتا رہا پہاڑی پر گھنے جنگل تھے میں نے گار تلاش کرنے کی کوشش کی اور جگہ جگہ اپنا چوبی ازدہ زمین پر چھوڑا بار بار راستے بدلے خوف و حراس کا کوئی عالم مجھ پر تارینہ تھا البتہ میں جھنجلاہٹ میں کبھی اپنی رفتار تیز اور کبھی سوست کر دیتا تھا ناز نینان جزیرہ امسار اپنے عاشق کو اتنا پریشان تو نہ کر میں نے کنچے پہاڑ پر ہانک لگائی تمہارا شہدائی تمہارا پریشتار جابر بن یوسف تمہاری دید کے لئے تڑپ رہا ہے اسے راستہ دو اور خوصلے آزمانے ہیں تو کوئی اور مرحلہ رکھو میری آواز پہاڑوں میں گونچ کے رہ گئی مگر پہاڑوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا میں چلتا رہا میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ہواوں میں تازگی آتی گئی اور سفزہ گہرا ہوتا گیا چشم آبشار وہاں کی خوش منظری کی کیا تعریف کی جائے حیرت ہے کہ ان مرکزاروں میں صرف جانور گھومتے رہتے تھے ایک جانور میں بھی تھا بولتا ہوا جانور جسم چونٹیوں اور بچھوں کا عادی بن چکا تھا اور میرے جسم پر ابھی تک سمرال کے تلیس میں کڑھاؤ کے تیل کی چکنائی موجود تھی جہاں امودی چڑھائی ہوتی وہاں میں درختوں کا سہارا لے کر چڑھتا جب کئی دن گزر گئے اور پہاڑوں کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو میں نے چیکنا چلانا شروع کر دیا میں ترہاں ترہاں کے سیاہ علوم آزماتا جاتا تھا ایسے موقعوں پر سمرال کی مالا کے دانے میرے سینے میں چھبنے لگتے تھے لیکن سمرال کی مالا کے دانے کہیں نہ کل بھلائے اور نہ کہیں مجھے اپنے کسی عطیے سے مدد ملی میں انہی مسائب میں مفتلا تھا کہ مجھے اپنے ایک دوست کی یاد آئی اور میں نے رات کے گھپندیرے میں ایک درخت کے نیچے گڑھا کیا اور درخت پر چڑھ کر ایک سویا ہوا پرندہ پکڑ کر اس کی خالہ لہتا کر دی ڈگبی کے سینگوں سے میں نے اس کا جسم چھیتا اور اس کا خون گڑھے میں ڈال دیا پرندے کی چیخو پکار سے سارا جنگل دھارنے لگا مجھے چیخو پکار اور درندوں کے قریب آنے سے کوئی خوف نہیں تھا میں اپنے عمل میں مصروف رہا شپالی کے ذریعے میں نے خوشک پتوں میں آگ لگا دی گڑھے کے گرد آگ جمک اٹھی میں اپنے دوست کو طلب کرنے کے لیے اس مشکل عمل سے گزر رہا تھا تاکہ اس کی آمد یقینی ہو جائے خون پینے کے لیے میں نے اپنا چوبیہ ازہا چھوڑ دیا ایک مقصود انداز میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر آوازیں دی اور اپنا سر ہلانے لگا یکا یک مجھے کسی کی کرمناک آواز آئی میں نے سر اٹھا کر دیکھا ایک عرصے بعد بڑھے کاہو کی لرزیدہ روح میرے سامنے آئی تھی کاہو مجھے افسوس ہے میں نے اس دور دراز مقام پر تیری روح کو زہمت دی لیکن یہ سب میں نے تنگ آ کر کیا ہے میرے دوست اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے امسار کے اس تلس میں جال سے نکال جابر بن یوسف کاہو کی مرتی شاواز نے جواب دیا تم دیوتاؤں کے اس مقدس علاقے میں کیوں آ گئے بھاگ جاؤ یہاں ہر طرف قطرہ ہے مجھے معلوم ہے واپسی کا کوئی سوال نہیں مجھے باہر صورت آگے بڑھنا ہے میں نے گھبراہر سے کہا دیوتا تمہاری مدد کرے میرے دوست تم امسار کی آبادی سے قریب ہو شمال کی طرف ڈھلوان سے اترنا شروع کر دو اور سنو مجھے امسار میں بلانے کی کوشش نہ کرنا وہاں روحیں نہیں جا سکتی اور جو روح یہ جسارت کرتی ہے وہ وہیں قید کر لی جاتی ہے کاہو کی آواز میں خوف کی لرزش تھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں زہمت نہیں دوں گا جاؤ تم آسمانوں میں چلے جاؤ تمہارا بہت شکریہ مجھے شمال کی طرف جانے کی جلدی ہے میں نے کاہو کی روح کو الویدہ کہا اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا سمت کا تائین کاہو نے ہی کر دیا تھا کیسے مشکل وقت میں کاہو کی روح نے میری مدد کی تھی میں رات اور اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر ڈھلوان کی طرف اترتا گیا گویہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے امسار کو باغمان اور توری کی طرف کا علاقہ نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا چاہیے اپنے تمام نوادر کا ہر وقت استعمال کرنا اور اپنا ذہن چکرنا رکھنا چاہیے میں نیچے اترتا گیا اور صبح تک ایک پور بہار سبزہ زار میں پہنچ گیا یہاں کر میرے قدموں نے جواب دے دیا اور میں بے سود ہو کر زمین پر گر پڑا منزل پر پہنچنے کے بعد تھکن کا جو احساس ہوتا ہے اور احساب چور چور ہو جاتی ہیں میں اسی کیفیت سے دوچار تھا زمین پر لیٹتے ہی کھونک ہوا کا احساس ہوا اور کئی راتوں کی نیدنے گلبہ پا لیا میں نا جانے کب تک سوتا رہا اور کب تک میرا چوبی ازدہ پہرہ دیتا رہا کہ مجھے اپنے بالوں پر نرم و لطیف انگلیوں کا اکس محسوس ہوا میں نے گھبراک رنگیں کھول دیں میری بالی پر سرک و سپید رنگ کی ایک حسین ترین لڑکی کھڑی تھی اس کا تعلق یقینہ نقابلہ کے خانوادے سے تھا کیونکہ ایسی تراشیدہ لڑکیاں دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی وہ حیرت سے میری جسم کا جائزہ لے رہی تھی اس کے لبوں پر شوق مسکراہت تھی اور آنکھوں میں نشاہ سا تھا میں اس کی نگاہ شرر بار کی تاب نہ لاسکا خوب وہ خوابناک لہجے میں بولی میں اس شولہ بدن لڑکی کے لطفات سے تپنے لگا میں نے فصاحت کے دریا بہاتے ہوئے کہا کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ بریعظم کا حسین ترین مجسمہ میرے نصیب میں آیا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی تم کون ہو میں ایک خوشہ چین ہوں میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جزیرہ امسار تاریخ بریعظم کی جنت ہے میں اسی جنت کی سیاحت کے لیے آیا ہوں تم کیا تم خود آئے ہو اس نے تجسس سے پوچھا ہاں اور یہاں تک آنے کے لیے مجھے نہائیت عذیتناک مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے میں نے وہ تلسمی نقاب اٹھا دی ہے جو امسار کے چہرے پر موجود تھی مجھے بستی میں لے چلو تمہارا نام کیا ہے فناسر اس نے کھل کھلاتے ہوئے جواب دیا فناسر تم بہت حسین ہو مجھے بستی کے نازم کے پاس پہنچا دو اور امسار کے بارے میں کچھ بتاؤ فناسر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی میں یہ محسوس کر کے دنگ رہ گیا کہ فناسر میں عام عورتوں سے کہیں زیادہ طاقت ہے اب بات کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی یہ جزیرہ توری باغمان اور انگرومہ نہیں تھا یہ امسار تھا جہاں عورت کو سماجی اعتبار سے برتری حاصل تھی مضاہمت کرنا میرے حق میں ضروری تھا شاید وہ مجھے آگے لے جانے میں ناکام ہو جاتی لیکن میں خود اس ارتحال سے بچنا چاہتا تھا میں کسی بے زمان جانور کی طرح اس کی مضبوط گریفت میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ بستی شروع ہو گئی کوہر کی وہ دبیز چادر ہٹ گئی جو سفید اور سرک پتھروں کی آلی شان عمارتوں پر چرہائی ہوئی تھی تاریخ بریازم میں یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا معلوم ہوتا تھا کہ میں اہد قدیم کی کسی شاندار سلطنت میں آ گیا ہوں پرانے طرز کے صاف و شفاف محل جو عمارت سازی کے نادر نمونے تھے آگے بڑھا تو ان کے درو بھام اور نقوش واضح ہو گئی میں نے ایسے منقش ستون اور مرسا ایوان کسرے قابلہ میں دیکھے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ایک ہی سلطرہ ہے وہی ترزے تعمیر وہی شانو شکوا وہی دب دبا وہی تمکنت جب میں بستی میں داخل ہوا تو میں نے سیافہ مرد دیکھے اور خانوادہ قابلہ کی پری جمال عورتیں دیکھیں ان کے مرد ان کے ساتھ بندے ہوئے تھے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اب حیرت سے مجھے دیکھنے اور مسکرانے لگی ان میں کس کے حسن کی تعریف کی جائے کس کے نقش و نگار کا احوال کہا جائے محلوں کی اس بستی میں میری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی فناسر کا غصہ اب کسی قدر کم ہو چکا تھا اب وہ بڑی شان کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑے محلوں کے درمیانے عیسے میں چھوڑی ہوئی جگہوں پر آگے بڑھ رہی تھی جنہیں گلیاں کہہ دینا نامناسب نہ ہوگا یہ امسار تھا جہاں سیاہ فام عورتیں بھی تھی جن کے اقب میں ان کے مرد چل رہے تھے توری کے لوگوں کی طرح ان کے جسم رنگے ہوئے تھے کانوں میں بالے گلے میں مالائیں ناک میں نتنیا اور بالوں میں پھول گندے ہوئے تھے ان کے آگے عورتیں تھیں ہر ستون کے کنارے شراب کے بڑے بڑے برطن اور ان کے اردگرد عورتیں اور مرد بینیازی سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں دنیا کا کوئی غم نہ ہو فناسر اور مردوں کا ایک گروہ اس کے قریب آگیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا ان کی نگاہوں سے حوث مترشہ تھی مجھے ستونوں اور ایوانوں کے دل روبہ نظارے سے گزار کر ایک دروازے پر کھڑا کر دیا گیا وہاں فناسر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا دروازے پر استادہ سفید فام نیزے بردار لڑکیوں میں سے ایک نے اندر جا کر خبر کی اور ہمیں جلدی اندر بلالیا گیا میں جیسے ہی فناسر کے ساتھ اندر داخل ہوا میں اسے عورت نہیں کروں گا پورے کروفر سے پتھر کی ایک نشست پر بیٹھی ہوئی تھی ہر طرف سیافہ مرد نظر آ رہے تھے جن کے جسم پر ترہاں ترہاں کے رنگ ملے ہوئے تھے ان میں عورتیں بھی تھی مگر وہ اپنی نشستوں پر اتمنان سے بیٹھی ہوئی تھی ہمارے داخلے پر ایوان میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا میں نے اس حسین نازم کے قریب جا کر اسے اشتیاق کی نظروں سے دیکھا لیکن ایوان میں موجود ہر شخص کی نظر مجھ پر تھی فناسر نے نازم کے سامنے جھوک کر عقیدت سے اس کے پیروں کو بوسا دیا میں نے بھی اس کی تقلید کی نازم کی چپتے ہوئی نظریں مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوئیں اس کی نگاہیں میرے جسم کا تواف کر رہی تھی موزز تلراش میری مسیوت حل کر میں اس سرکش مرد کو تیری خدمت میں لائی ہوں فناسر نے عدب سے کہنا شروع کیا اور میری دریافت کا پورا احوال گوش گزار کر دیا تلراش توجہ اور دلچسپی سے فناسر کی رودات سنتی رہی میں نے اسے حاصل کیا ہے کیا میں اس کی مستق نہیں تھی اس نے سرکشی کی فناسر نے آجزی سے کہا یہ عام مردوں سے مختلف ہے میں اسے تیری خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی اور یہ شخص تیرے ہی ایوان کے لئے موضوع ہے شاید تلراش نے فناسر کی بات نہیں سنی کیونکہ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی تو کون ہے اس نے مجھ سے پوچھا میں نے جواب دیا جابر بن یوسف الباکر تین قبیلوں کا سردار مقدس اقابلہ کا غلام سہرہ زارشی کا ظاہر ہوں اور مقدس اقابلہ کی اجازت سے اس زمین پر آیا ہوں میری کشتی یہیں آ کر رک گئی تھی اور مجھے توری کے کہنے آزم نے رخصت کیا تھا کیا امسار میں ایک سردار کی یہی ذوت و تقریم کی جاتی ہے تو جابر بن یوسف تین قبیلوں کا سردار تل راش نے شینی لہجے میں کہا یہاں آنے سے تیرا کیا مقصد ہے میں اس جنت ارزی کی سیاحت کیلئے آیا ہوں میں یہاں وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھے مقدس اقابلہ کی نظروں میں افضل و عرفہ کر دیں اور میں اس کا ایک بہترین غلام ثابت ہو سکوں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے محذب انداز میں کہا تل راش نے اپنے قریب رکھی ہوئی مومی شما اٹھائی اور ایک آئینے پر اس کی روشنی پھیلا دی مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا دیکھا لیکن اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے یکا یک چند نیزہ بردار عورتیں برامد ہوئیں وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے مخاطب ہوئی یہ جزیرہ امسار ہے جابر بن یوسف الباکر تل راش نے ترش لہجے میں کہا جس نے امسار کے ذابطوں کا احترام کیا اس نے دیوتاؤں کے قریب آنے کا شرف حاصل کیا فناصر حیرت سے تل راش کے جملے سن رہی تھی میں امسار کے قوانین سے واقف نہیں ہوں لیکن وہ تمام قوانین جنہیں مقدس اقابلہ نے نافذ کیا ہے اور جو مختلف زمینوں پر جاری ہیں ان کا تابع ہوں میں امسار میں کچھ سیکھنے آیا ہوں یہاں تمہاری حیثیت ایک عام مرد کی ہے کیونکہ تم یہاں کے سردار نہیں ہو اور تمہیں یہاں ہم نے نہیں بلایا یہ عظیم دیوتاؤں کے آرام کی ایک پرسکون جگہ ہے سنو تم نے اپنے خوبصورت سینے پر جو نوادر سجا رکھی ہیں وہ ہماری تحویل میں دے دو یہ دیوتاؤں کے مقدس تحفی ہیں انہیں میں خود سے کیسے دور کر سکتا ہوں میں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں انتہائف کا استعمال نہیں کروں گا تمہارے تحفے مقدس امانت کے طور پر ہماری تحویل میں رہیں گے جب تم یہاں سے واپس جانے لوگو گے یہ تمہیں واپس کر دیا جائیں گے میں نے دوبارہ درخواست کی ہر جانب سے نیزہ بردار عورتیں نکل آئی تھی تل راش کے لہجے کے استقامت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری درخواست نہیں سمجھے گی میں یہ تحفے کیسے اتار دیتا جزیرہ مسار میں یہ میرا پہلا دن تھا ابھی میں نے پوری طرح یہاں کی آبو ہوا کا جائزہ نہیں لیا تھا مجھے گمان گزرا کہ کہیں یہ مجھے غیر مسلح کر کے موتل کر دینا تو نہیں چاہتی میرے شرش و پنج پر تل راش کا لہجہ اور سخت ہو گیا اس نے فناسر کو دھتکار کر حکم دیا کہ وہ اسی وقت ہیوان سے چلی جائے اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی آمد پر سب سے پہلے اپنی نازم کو اطلاع کیوں نہیں دی فناسر حیرت زدہ انداز میں سر جھکائے چلی گئی اگر میں انہیں اتارنے سے انکار کر دوں میں نے ملائمت سے پوچھا تو تمہیں جزیرہ مسلح کے قوانین کے مطابق حکم ادولی پر بطنین سزائیں دی جائیں گی تمہیں ہمارے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہوگی کیا مجھے سوچنے کے لیے کچھ محلت نہیں مل سکتی اگر تمہاری سماعت میں نقص ہے تو میں اپنا حکم نہیں دہراؤں گی اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی تم اس جزیرے کے عام مردوں میں شامل ہو جاؤگے لیکن نوادر اترنے کے بعد بھی تم میری باطنی صلاحیتیں نہیں چھین سکتیں کیونکہ میں نے مقدس اربیکہ کا مغز کھایا ہے میں نے لیبھو چکھا ہے اور مجھے کریسہ جیسی نوجوان لڑکی کے خون کا آمیزہ پینے کا موقع بھی ملا ہے مجھے سہرہ زارشی میں برسوں کی ریاضت کا عمل یاد ہے میں نے تین سرداروں کو شکست دی ہے اور میرے جسم میں سنگ ریزے بھرے ہوئے ہیں مجھے صدحہ ایسے وظیفے یاد ہیں جو مشکل حالات میں میری مدد کر سکیں کیا تم میری ریاضتیں بھی مجھ سے چھین لوگی میں تم سے کہتا ہوں اے خوبصورت ناظرین میں تمہیں امسار کی ناظم تسلیم کرتا ہوں اور تمہارے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لئے تیار ہوں تم شاید اجلت میں کوئی فیصلہ کر رہی ہو میں تم سے اس پر نظر خانی کی درخواست کروں گا ہرچند کہ میں ایک سردار ہوں اتاچھواری کے سلسلے میں تمہیں کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی کیا تمہاری یاوہ گوئی انکار سمجھی جائے تلراش گرجدار آواز میں چھیکھی تم اپنی باطنی قوت کی بات کرتے ہو جزیرہ امسار کی ہر عورت کو دیفتاؤں نے غیر معمولی طاقت سے نوازہ ہے اس لئے وہ مردوں پر حکمرانی کرتی ہیں اس نے اپنے ہاتھ دیواروں کی طرف واہ کیے محل کی سنگین دیواریں شک ہو گئیں پھر اس نے اپنے بازو پر کھڑے ہوئے مرد کو اس طرح ہاتھ پر اٹھا لیا جیسے وہ کھلونا ہو اس نے مرد کو زمین پر پٹک دیا وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا تلراش کا غزب یہی نہیں تھا اس نے غیز کی حالت میں اپنے خوبصورت دانت کٹ کٹائے اور اپنے لمبے بالوں کو جھٹکا دیا اس کے شہابی رخصار دمکنے لگے اور اچانک سارا ایوان نیزہ بردار عورتوں سے بھر گیا وہ سب مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئیں اور میں ایک دائرے میں گھر گیا سادھا نیزے مجھ پر تنے ہوئے تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری عظمت و طاقت سے منحریف ہوں ایک نازم کو انہی اصاف سے متصف ہونا چاہیے میں نے دلیری سے کہا شاید تم نے میری گزارش پر گوھر نہیں کیا میں تمہارے حکام سے سرطابی کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہوں اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میں تمہاری خلوت کے لیے ایک خوبصورت تجربہ ثابت ہوں گا وہ شدید غصے میں بولی ایک مرد امسار میں نازم کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے مقدس شوتار سب دیکھ رہی ہوگی میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اپنے نوادر اتارو مقدس شوتار اس کی مراد امسار کی سربراہ سے تھی میں نے فوراں کہا میرا مقدمہ شوتار کی خدمت میں پیش کر دو وہ خود فیصلہ کر دے گی کہ مقدس قابلہ کے ایک سردار کے شایانے شان کس قسم کی سزا تجویز کی جائے ضرورت ہوئی تو تمہیں شوتار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا ایک نازم کی حیثیت سے میں خود تمہارے متعلق فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں میں اپنے نوادر اتارنے سے کاثر ہوں مجھے افسوس ہے تلراش امید ہے تم مجھے معاف کر دوگی تم خود کو حراست میں سمجھو ایک دوسری زمین پر میں ہمیشہ خود کو حراست میں سمجھتا ہوں اس کے اشارے پر نیزہ بردار میرے اور قریب آگئے اور مجھے مسلح نوجوان عورتوں کی میت میں ایوان سے باہر لائے گیا ایوان سے باہر عورتوں نے مجھے استہزائی نظروں سے دیکھا پھر مجھے سیاہ پتھروں کی ایک سنگلاک عمارت میں لے جا کر ایک زندان میں ڈال دیا گیا سیاہ فامو عورتیں میری نگران تھی مجھے حیرت تھی کہ تلراش نے مجھے کسی عذیت سے دوچار کیوں نہیں کیا وہ میرے نوادر اپنے ہاتھ سے نہیں اتار سکتی تھی کیونکہ یہ مقدس دیوتاؤں کی امانت تھے شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے جسمانی عذیتیں نہیں دی گئیں امسار میں میرا استقبال خوب ہوا تھا مجھے جلدی آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے سوچنا تھا میں اپنے نوادر کیسے اتار دیتا میں سوچتا رہا کہ ہی میں نے گلتی رو نہیں کی کیا مجھے اپنے نوادر اتار دینے چاہیے تھے انہیں اتار کر تو میں بے سہارہ ہو جاتا مجھے اتمنان ہو گیا کہ میرا فیصلہ درست ہے انہیں معلوم ہوگا کہ امسار میں کوئی مرد آیا ہے رات کا وقت تھا میری نگرہ عورتیں میرے جسم کے نشیب اور فراز گوھر سے دیکھ رہی تھیں میں نے ان سے گفتگو کی کوشش کی ان سے چھیڑ خانی کرنا چاہیے لیکن انہوں نے میری کسی تحریک کا جواب نہیں دیا یوں ہی کھڑی رہی اصل میں میرے ذہن میں امسار کی عورتوں کی بالا دستی ان کے ہاتھوں میں نیزے مردوں کی کم تر حیثیت اور جزیرہ توری کی یہ زد عورتوں کی حکمرانی کے اس جزیرے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا یہ میری غلطی تھی اور اس غلطی کا اندازہ مجھے اس وقت شدت سے ہوا جب میری نگرہ محافظوں نے مجھے زمین سے اٹھایا اور ایک آراستہ محل میں لے گئی میں سمجھا یہ شوتار کا محل ہے یہاں کر معلوم ہوا کہ جزیرہ امسار پر کوئی ایک نازم نہیں ہے بلکہ کئی نازم تائنات ہیں رات کے وقت یہ محل نادیدہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا وہاں کائنات کی حسین ترین مخلوق کا اجتماع تھا ان میں تلراش بھی تھی جس نے دوسری تمام نازموں کے سامنے مجھے پیش کیا اپنی رودات بیان کرنے سے پہلے میں اس شبستان کا حال بیان کر دوں یہاں سرخ و سپید لڑکیوں کا ایک پڑا موجود تھا وہ سب پتھر کی انچی چوکیوں پر بیٹھی ہوئی تھی ان کے پہلوں میں سیاہ فارم تنو مند مرد تھے ان کے محبوب ان کے سامنے تھے اور روشنی میں خود ان کے سرخ بدن جھل ملا رہے تھے حسن شباب کے اس سیلے رنگی سے انکھے چکا چوند ہو جاتی تھی موسیقی روشنی خوشبویں مشروب نشات آتشے سیال میں کہاں گیا تھا میں اس بز مارائی کا حال کیا بیان کروں ارے میں کیا کہوں کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں کونسی بات کہوں کونسی نہ کہوں کس کا حال لکھوں کسے نظر انداز کروں گو میں پابا زنجیر یہاں لائے گیا تھا اور مجھے اچھی خبر نہیں سنائی جانے والی تھی پر میری نظارہ باز بسارت انہوں نے قید نہیں کی تھی پھر میں انہیں لطف کی نظر سے کیوں نہ دیکھتا کیا میں اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا جب میں وہاں پہنچا جب میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے جام بدست بازو وہیں رک گئے اور ان کے چہروں کا رنگ گہرا ہو گیا اور سارے جسموں میں ایک تھر تھراہر سی ہوئی یہ ہے وہ تلراش نے کھڑے ہو کر ایک ادا سے کہا کون ہے جو اس سرکش مرد کو اس کے آلاترین نوادر کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ ہو اور اسے قابو میں رکھنے کا عہد کرے مقدس شوتار یہ عمل پسند کرے گی پھر مجھے تلراش کے حکم پر تمام نازموں کے سامنے گھمایا گیا ہر حسین عورت نے میرا اچھی طرح جائزہ لیا مجھے نگاہوں میں تولا میرے سینے کے نوادر دیکھے اور ایک دوسرے سے تحسین و آفرین کے کلمات کہے اگر کوئی اسے پسند کر لیتی ہے اور اپنی نگرانی میں رکھنے کا یقین دلاتی ہے تو اسے اس وقت تک اس کی تحویل میں رکھا جائے گا جب تک کوئی دوسری اس کی امیدوار کھڑی نہیں ہو جاتی کسی نازم کی تحویل میں دینے کے بعد رسمی طور پر اس کی دوسروں سے دست برداری کا یقین کر لیا جائے گا بظاہر اس کی کوئی امیدوار نہیں ہے اسی لیے یہ اسی نازم کی تحویل میں رہے گا جو اسے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی دل راش نے اعلان کیا میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک انگڑائی لی اور اپنے گلے سے شپالی نکال کر گھومائی شپالی کی چمک دمک سے وہ خاصی محفوظ ہوئی پھر میں نے اپنا چوبی ازدہ متحرک کر کے اپنے کاندوں پر بٹھا لیا اور مسکرا کے ان حسین و جمیل نازموں کے سامنے شپالی زمین پر پھینک دی شپالی زمین پر گر گئی تو وہاں سے ایک دھول سی اٹھی اور ایک گڑھا سا پڑ گیا میرے چوبی ازدہ نے اسے فوراں موں میں لے لیا اور میرے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا اس مظاہرے پر ان کے متجسس اور پرشوک چہروں کا تجسس اور گہرا ہو گیا ان میں سے ایک بے حد حسین عورت نازو ادا کے ساتھ اٹھی اس کی طلب کون نہیں کرے گا مقدس شوطار بھی اسے پسند کرے گی میں اسے اپنی تحویل میں لینے کا اعلان کرتی ہوں تل راش اسے بتا دو کہ مجھے شوطار سے کس قدر قربت حاصل ہے اور مقدس اقابلہ کے دربار میں میرا کیا درجہ تھا میں اسے تمہاری نگرانی میں دیتی ہوں لیکن اشام کیا تم نے فیصلہ خوب سوچ سمجھ کے کیا ہے ہاں اور اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو رہی ہے تو مقدس شوطار مجھے معاف کرے نازم اشام کوئی سنگدی لورت معلوم ہوتی تھی اس نے بھرے مجمع میں میرے ساتھ زیادتی کی میں نے مچلنا چاہا لیکن اس کا شوق اور فضون ہو گیا نتیجہ تن مجھے مضاہمت ترک کرنی پڑی اس نے مجھے اپنے قریب اٹھا لیا اور خادم خاص کو حکم دیا کہ وہ میرے لئے ایک جام تیار کرے جب اس نے جام مجھے پیش کیا تو اشام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے لبوں تک لے گئی آدھا جام وہ خود بھی گئی وہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ناچ رہی تھے اور موسیقی کی لہریں نا جانے کہاں سے دروباں میں گونج رہی تھی میری پشت پر اشام کا ہاتھ تھا اور وہ جام پر جام لندھا رہی تھی آخر شب یہ محفل ختم ہو گئی اور اشام میرے کاندوں پر ہاتھ رکھے اٹھی ہم دونے ایک راہداری سے گزرے میرے پیچھے اس کے خادم مرد تھے ہمارا کافلہ ایک بڑے محل میں جا کر رکھا مجھے ایک خصوصی کمرے میں ٹھہرا دیا گیا رات کو کسی نے مجھے نہیں چڑھا شاید رات پہلے ہی خاصی گزر گئی تھی دوسری صبح مجھے کونچے ستون پر بٹھا دیا گیا جہاں یہ ستون نصب تھا وہ مقام محلوں کے درمیان واقع تھا اور اس کوچے کی حالت کسی بازار حسینہ کیسی تھی میرے سامنے جب خوش جمالوں کا حجوم اکٹھا ہو جاتا تھا تو میرے بارے میں ایک رسمی اعلان کیا جاتا تھا کہ مجھے نازمی شام نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اب میں نازمی شام ہی کے تصرف میں ہوں کوئی ہے جو مجھے یہ شام سے حاصل کرنے کے لیے مبازرت کا اعلان کرے یہ اعلان صرف سورج گروب ہونے تک ہے اس کے بعد مجھے مستقل یہ شام کے حوالے کر دیا جائے گا میں ستون پر بیٹھا ہوا یہ اعلان سن رہا تھا اور اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی حسین لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا شام ہونے کو آگئی وہ اعلان سن کر سرگوشیاں کرتی میرے بارے میں تفصیلات پوچھتی اور حسرت سے مجھے دیکھ کر چلی جاتی میں ایک مطلوب شخص تھا ہر عورت میرے حصول کے لیے کوشن تھی لیکن کوئی آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہو پاتی تھی انہی عورتوں میں میں نے ایک عورت کو دیکھا قریب تھا کہ میں ستون سے غیر متوازن ہو کے گر جاتا امسار میں ایک شناسہ چہرہ نظر آیا وہ نازدین اشمار تھی اقابلہ کی جلوہ گا کی وہ ماہ جمال جسے اس نے توری کے سردار کے عزاز کے بعد میری راتوں کے گداز کے لیے بھیج جاتا وہ وہ اچانک غائب ہو گئی تھی اشمار میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اس کے سامنے میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا تھا جب سے میں نے رنگ و نور کے اس جزیرہ امسار میں قدم رکھا تھا میرے ساتھ تواتر سے ناقابل یقین واقعات پیش آ رہے تھے کون تصور کر سکتا تھا کہ جابر بن یوسف جیسا مردانہ صفات کا نمونہ ایسے حالات میں گھر جائے گا کہ اسے ایک ستون پر بٹھایا جائے گا اور اس کی رونمائی کے لیے حسین عورتوں کے حجوم جمع ہو جائیں گے میں سوچ رہا تھا میری جنس تبدیل ہو گئی ہے میں خود سے شرما رہا تھا وہ میری طرف حوصناک نگاہوں سے دیکھتی تھی اور میں ان کی طرف ملتجی نظروں سے بیق وقت اتنی عورتوں کو اپنی طرف راغب دیکھ کر بھول حوص بھی پناہ مانگے وہ سب مجھ سے تعلق کے خاتر کی مطمئنی تھی میں ایک ایسا نادر ہیرہ تھا جسے ہر انگلی سجانے کو بیتاب تھی میرے سخت بازوں میں انہیں گداز نظر آتا تھا انہیں مشتاق چہروں میں جب اشمار کا چمکتا دمکتا چہرہ نظر آیا تو میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گیا میری نگران ناظنینوں نے مجھے پھر بٹھا دیا اشمار خانوادہ قابلہ کی ایک معزز کنیز تھی اس نے میری سانسیں بارہاں مہکائی تھی اور میں نے انگنت بار اس کے چمنزار کی سیاحت کی تھی اسے یہاں دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھوں میں کسی نہ تھنڈا سرما لگا دیا ہو اور سخت زمین پر مزمیل گردن کے نتیجے تکیا رکھ دیا ہو شروع میں اشمار چونکی بعد میں سکڑنے لگی میں اپنی انچی نشست سے چیخنا چاہتا تھا اشمار اے کسر اقابلہ کی شراب یہ میں ہوں میں امسار میں آ گیا ہوں مجھے گوھر سے دیکھ اور میرے خوش کلبوں کی تشنگی دور کر مگر میرا استراب مجھے تک محدود رہا میں اپنی کوئی چیخ اشمار تک نہ پہنچا سکا کیونکہ میرے اندر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے مجھے روک دیا خاموش رہ اور تماشا دیکھتا جا